بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ویورس حضرت علی علیہ السلام کے بہترین اقوال پیش خدمت ہے دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہ ہے جس سے بات کرنا آسان ہو جس سے مشکل میں مدد مانا آسان ہو جو دوسرے انسان کی تقلیف کو محسوس کر سکتا ہو حضرت علی علیہ السلام دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے اور دوست کا احسان پتھر پر لکھو تاکہ اسے کوئی نہ مٹا سکے تم سجدوں کو نہیں چنتے تمہیں سجدوں کے لئے چن لیا جاتا ہے دولت مٹی کی طرح ہوتی ہے اور مٹی کو پاؤں کے نیچے رہنا چاہیے اگر سر پر چڑ جائے تو قبرستان بن جائے گی اور قبر زندہ انسانوں کی لئے نہیں ہوتی حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان ہستا تو سب کے سامنے ہیں لیکن روتا انہی کے سامنے ہیں جن پر خود سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے جو انسان آنسو پوچھتا ہو جو دوسروں کے دکھ میں شامل رہے جو مرہم بنتا اور مرہم لگانا جانتا ہو اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص بنایا ہے حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ حق نجات دیتا ہو اور باطل برباد کر دیتا ہو ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑو جس کو اللہ نے بنایا ہے زندگی کو رمضان جیسا بناو تو زندگی عید جیسی ہو جائے گی اللہ بہتر کرے گا یہ وہ لفظ ہے جس سے انسان کے عادی پریشانی دور ہو جاتی ہے جس نے سکھ میں شکرہ دا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ رکھاتی ہے جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سمار دیا اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے بگاڑ دیا خالق سے مانگنا عبادت ہے اگر دے دے تو رحمت اور نہ دے تو حکمت مخلوق سے مانگنا ذلت ہے اگر دے دے تو احسان اور نہ دے تو شرمندگی توبہ کرنے میں دیر نہ کرو کیونکہ موت اچانک آتی ہے جب اپنوں میں غدار مکار اور منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے اچھا ہے کہ کسی عالم کے ساتھ فرش پر بیٹھا جائے اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو لوگ پیار کیلئے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کیلئے بات تب بگڑ جاتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جاتا ہے اور لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو تم چاہو اس کو کبھی آزمانہ مت کیونکہ اگر وہ بے وفا نکلا تو دل تمہارا ہی ٹوٹے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نادان لوگ دولت کے لئے دل کا سکون لٹا دیتے ہیں اور دانشمن دل کے سکون کے لئے دولت لٹا دیتے ہیں دوست سے سنبھل کر دوستی کرو ہو سکتا ہے وہ کسی دن تمہارا دشمن بن جائے اور دشمن سے سنبھل کر دشمنی کرو ہو سکتا ہے وہ کل تمہارا دوست بن جائے انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا ہوا چہرہ بھی کسی کام کا نہیں اقلب ایسی دولت ہے جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے مگر خواہش ایسی دشمن ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے انسان کے اصل موت تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکلتا ہے دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہوتا ہے جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا اگر جاہل خاموش رہتے تو لوگوں میں اتفاق نہ ہوتا حضرت علی رضی اللہ گناہ پر نادامت گناہ کو مٹا دیتی ہے نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتی ہے حضرت علی علیہ السلام انسان بھی عجیب ہے بیماری کی خوف سے کھانا چھوڑ سکتا ہے لیکن دوزخ کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتا دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت اور مقام کی حفاظت کرے سبحان اللہ خود کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ رکھنے کے باوجود بھی اوپر سے بلکل پرسکون ہوتا ہے او چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے ایک مشکل میں سات دینے والا اور دوسرا مشکل میں سات چھوڑنے والا اسی دوست کو دھوکہ دے کر یہ مت سمجھنا کہ وہ کتنا بے خوف تھا بلکہ یہ سوچنا کہ اس کا آپ پر کتنا اعتبار تھا جو پریشانی تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے اور جو مسئبت اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے ہر اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل میں تمہارے کام آیا ہو حضرت علیہ علیہ السلام جو شخص سیدھی راہ سے کتراتا ہے وہ ہلاکت کے راستوں میں پڑ جاتا ہے حضرت علیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص پر تاجب ہوتا ہے کہ توبہ کی گنجائش ہوتے ہوئے مایوس ہو جاتا ہے اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا ان قریب یہ تم سے چھین لی جائے گی غریب پر رحم کرو کیونکہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کریں بے شک اپنی ہر چیز اپنی دوست کے لئے قربان کرو لیکن کسی چیز کے لئے اچھے دوست کو قربان مت کرو مومن کے لئے ہر وہ دن عید کا دن ہوتا ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے حضرت علی علی السلام کسی پر بھروسہ کرنا تو مکمل بھروسہ کرنا یا تو اچھا دوست ملے گا نہیں تو سبق ملے گا امیر وہ نہیں جس کے پاس بے شمار چیزیں بے شمار دولت ہو بلکہ امیر وہ ہے جس کی ضرورتیں کم ہو یہ مت سوچو کہ سب کچھ آپ کی مرضی سے ہو جو ہو رہا ہے ہونے دے اور اس میں زندگی کا مزا ڈھونڈے حضرت علی علی السلام چھوٹی سوچ کے لوگ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں اقل مند لوگ خود کو قسروار ٹھہراتے ہیں اور یہی لوگ ہر الزام کو غلط مانتے ہیں حضرت علی علی السلام اوقات کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ خواہش کریں کہ وہ ایسی ہی ہو جیسے وہ ہوتے ہیں تب آپ کے ساتھ سب اچھا ہوگا حضرت علی علی السلام مشکل جتنا زیادہ ہوتی ہے اس پر چڑھنے میں اتنا ہی آسان ہے ہنر من انسان اپنے ہنر سے شہرت حاصل کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے قدرت نے انسان کو ایک زبان کے علاوہ دو کان دی ہے پتا ہی کیوں تا کہ وہ دوسروں کی باتوں سے دو گناہ سن سکے حضرت علی علی سلام اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا ہی آزادی ہے حضرت علی علی اسلام اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے